اچھا یہ بتائیے کہ کتنے لوگوں کو میٹھا کھانے کی بہت ہی زیادہ گریونگ ہوتی ہے جیسے کہ ہم رات میں ڈینر کر لیے یا پھر ہم دوپہر کا لنچ کرنے کے بعد بہت ہی زیادہ میٹھا کھانے کا من ہوتا ہے اور یہ بھی ہے کہ بھائی میٹھا کھانا بھی نہیں ہے تو اس کے لیے سب سے بیسٹ ریسپی لے کر کے آئی ہوں جو کہ آپ کھائیں گے تو کوئی ریگریٹ فیل نہیں ہوگا یہ بہت ہی زیادہ ہیلتی ہے اور ٹیسٹی بھی ہے تو ویڈیو اچھی لگے لائک شیئر سبسکرائب ضرور کریے گا تو آئیے اسے بنانا شروع کرتے ہیں اسے بنانے کے لیے ہم نے لے لیا ہے 100 گرامز بھونی مغفلی اور یہ بلکل اپشنل ہے اگر آپ اسے بھوننا نہیں چاہتے ہیں تو بلکل مت بھونیے گا اب اس کو ہم نے میکسنگ جار میں ڈال کر کے اس کو دردرہ سا پیس لیں گے دیکھئے کچھ اس طرح کا اور اس بات کا خاص خیال رکھئے گا کہ بلکل اس کا پاوڈر جو ہے نا وہ باریک مت کریے گا ایسا ہی ہونا چاہیے دردرہ اب اس کو کیا کریں گے ہم کہ دوسرے بول میں ٹرانسفر کر لیں گے ساتھی ہم نے 200 گرام خجور لے لیا ہے اس کے سائے بیج نکال دیا ہے اور نکالنے کے بعد اسے ہم اسی جار میں ڈالیں گے اور کوشش کریے گا آپ کی ایسے ہی اس کو پیس لیں گے اگر پیس جائے تو اچھی بات نہیں پیسے گی تو اس میں دو سے تین چمچ دودھ ڈال دیجئے گا اور ڈال کر کے اس کو پیس لیں گے بہت ہی آرام سے یہ پیس جاتا ہے تو دیکھئے ہم نے اس کو پیس کر کے بلکل ریڈی کر لیا ہے اب ہم اسی مونگفلی میں اس کو ڈال دیں گے اب اس کو ہم اچھے سے ہاتھوں کی ہیلپ سے خوب بڑھیا سے اس کو مکس کر دیں گے اس میں ہمیں کوئی گوڑ کوئی چینی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو خجور ہوتا ہے وہ بہت ہی زیادہ میٹھا ہوتا ہے اور اس میں جو ایک سٹکینیس ہوتی ہے جو کی بینڈنگ کا بھی کام کرتی ہے تو یہ بہت اچھے سے مکس ہو جاتا ہے تو دیکھئے ہم نے اچھے سے مکس کر کے ریڈی کر لیا ہے اب ہاتھ میں تھوڑا سا چکی یہ چپ چپا سا تھوڑا ہے تو یہ ہاتھ میں چپکے گا تو ہم نے تھوڑا سا گھی لگا لیا ہاتھوں میں اور پھر چھوٹے چھوٹے بولز اس کے بنا لیں گے بہت ہی آسان ریسپی ہے اور اسے بچے بھی بنا لیں گے آپ کہیں بھی اگر ٹریولنگ میں بھی ہیں تو اس ریسپی کو بنا کر کے کھا سکتے ہیں اپنی کریویں کو شانت کر سکتے ہیں تو دیکھئے ایسے ہی کر کے ہم نے اپنے سارے بولز کو ریڈی کر لیا ہے بچوں کے ساتھ اگر ٹائم سپینڈ کرنا چاہتے ہیں آپ تو بلکل آپ بنا کر کے بچوں کو دے دیجئے ان کو گول گول بنانے میں بہت ہی مزا آئے گا دیکھئے کچھ ہی ٹائم میں ہم نے یہ سارے بولز بنا کر کے ریڈی کر لیا ہے اب کیا کریں گے کی تیل لے لیں گے تقریباً پچاس گرام اور اس کو ہم تھوڑا سا روزٹ کر لیں گے اگر آپ اس کو روزٹ نہیں کرنا چاہتے تو مت کریے گا ایسے بھی بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے بلکل نٹی سا فلیور آتا ہے تو دیکھئے ہم نے اس کو تھوڑا سا گولڈن براؤن ہونے تک اس کو بھون لیا ہے بھونے کے بعد اس کو ہم دوسرے پلیٹ میں ٹرانسفر کر دیں گے اور تھوڑا سا اس کو فیلا دیں گے تاکہ یہ تھنڈا ہو جائے اب دیکھیں گے کہ ہم یہ جب تھنڈا ہو گیا ہے تب کیا کریں گے کہ یہ جو بول بنایا ہے ہم نے اس کو اس تیل میں ڈالیں گے اور اس کو ہلکا سا پریس کریں گے اور آلٹ پلٹ کر کے چاروں طرف سے ہم اسے چپکا لیں گے اچھا یہ ایسی ریسپی ہے کہ اگر آپ کے پاس سمان ایویلیبل ہے تو آپ اس کو پانچ منٹ میں یا تو دس منٹ میں بنا کر کے ریڈی کر سکتے ہیں اور کھانے میں تو بہت زیادہ ٹیسٹی ہوتی ہے اور اب یہ سوچیں گے کہ یہ میں کیا کر رہی ہوں تو میں نا اس کے اوپر تھوڑا سا ڈیزائن بنا رہی ہوں تاکہ یہ دیکھنے میں خوبصورت لگے اب کیا کریے گا آپ کی اس کے اندر یا تو آپ کاجو کاجو تو خیر وائٹ ہوتا ہے تو وہ نہیں دیکھے گا اس میں آپ اس میں پشتاب بھی ایڈ کر سکتے ہیں ہمارے پاس پومنگ گرینٹ یعنی کہ انار تھا تو میں نے اس کے دانے نکالے اور اس میں لگا دیئے تاکہ یہ دیکھنے میں کافی خوبصورت لگے دیکھئے بہت اچھا لگ بھی رہا تھا آج کے لئے اتنا ہی ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو میں ایک اور نئی ریسپی کے ساتھ تتے کے لئے آپ اپنا خوبصورت خیال رکھئے take care and bye bye